اسلام علیکم جی میں ہوں اسمان مہبوب گریا ابھی اس وقت میں آلو روڈ پنجاب پارک کچھی عبادی میں موجود ہوں گجومتہ کے قریب یہ ایری ہے اور ہلکہ ہے جی میاں شباہ شریف صاحب کا اینے 132 مشہور و معروف ہلکہ میاں شباہ شریف صاحب کا اور ہلکہ سیاستدان کا گھر ہوتا ہے اور میاں صاحب کا گھر کس طرح کا ہے یہاں پہ آج ہی آپ کو دکھاتے ہیں نہ یہ ریاست مدینہ ہے نہ یہ پیریز ہے نیا پاکستان ہے یا پرانا پاکستان ہے عوام سے یہاں کی پوچھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں جی میاں شباہ شریف صاحب کا گھر ابھی اس وقت علاقے کے تمام لوگ میرے ساتھ موجود ہیں میرے دائیں بائیں جانے وہ آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے خواتین بھی موجود ہیں مرد بھی موجود ہیں اور یہ جو خواتین موجود ہیں میاں شباہ شریف صاحب کے ہلکے کی خواتین ہیں مجی سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ سابقہ وزیراعظم پاکستان کے ہلکے کہ اس کے گھر کی خاتون ہیں جی ایسی ہے ان کا ہلکہ ہے جی شباہ شریف صاحب جو ہلکہ ہوتا ہے وہ گھر ہوتا ہے سیاستدان کے لیے سب سے پہلے پاکستان کے لیے ان کے پاس گھر میں بتایا گیا کہ ان کے پاس جائے شاید آپ کا ایک کام ہو جائے کتنے عرصے سے جا رہے ہیں ان کے پاس میرا خیال ہے دو ہزار گیارہ سے جا رہے ہیں بھائی اور میں پچھلے سال سے میں نے اپنے گھر سے عورت ہو کے قدم نکالا ہم پتھان ہے ہم اس طرح وہ لیکن یہ گندگی دیکھ کے لوگوں کے تکلیف ہے اتنے مچھر ہیں اتنے بیماری ہیں یہ میں آپ کو بچے دکھاتی ہیں ان کے وہ لرجی ٹھیک ہی نہیں ہوتی تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہو تو الام سے اپنے محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں وہ اپنے محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیا تکلیف ہے بڑی بڑی گاڑیوں پھرتے ہیں اور یہاں پہ جو ان کے عوام ہے ان کے یہ حالت ہے لوگ گھروں میں بھوکے مر رہے ہیں یہ ہم خود بنایں گے دیکھ لوگوں کے گھروں میں کھانا نہیں ہے دوزائر تیرہ میں بھیcribed دوزائر اٹھارu میں بھی transf cow귈 ہے دوزار چوبیس میں بھی ہونے جا رہے ہیں تیرہ سے پہلے دوزار آٹھ نو میں بھی الیکشن ہوئے آٹھ میں بھی ہوئے لگا دار الیکشن ہر پانچ سال بعد ہاں جی اور وہ اپنے ووٹ لے یہ علاقہ اور پھر یہ ویسے کب ایسے رہ جاتا ہے پچیس تیس سال سے پچیس سال سے پچیس سال سے ایسے ہے جی پچیس سال میں یعنی پانچ دفاع الیکشنز ہو چکے ہیں میاں شباہ شریف صاحب این ایک سو بتیس مشہور ترین ہلکہ مشہور ترین سیاستدان صاحب کا وزیراعظم پاکستان اور ان کا گھر ان کا ہلکہ آپ نے دیکھ لیا جی میری بہرین کیا بتا رہی تھی آپ بتائیں دوبارہ جی بھی ہاں شباہ شریف صاحب کا ہلکہ ان کا گھر بھائی یہاں پہ آپ دیتے ہیں بلکل نہیں میرا پہلا ووٹ تھا یہی سوچا تو کس کو دیں گے لیکن میں کسی کو نہیں دے رہی کسی کو بھی میرا پہلا ووٹ ہے میں نے اپنی فیملی کو منع کر دیا ہم نے نہیں دینا ہم نے ہماری ساری فیملی یہ محلہ بھی سارا شباہ شریف کا ہی ہے ہم ان کو ہی ووٹ دے رہے ہیں لیکن آپ یہ ہمارے بچوں کے حالات دیکھیں کہ یہاں پہ ان کی کیا کنڈیشن ہے یہ بچوں کے یہ دیکھیں یہ اس پانی کی وجہ سے ان کے یہ حالات ہیں یہاں کی آبو ہوا یہاں کی گندگی کی وجہ سے ہم لوگ نہ بچوں کو بائی نکالتے ہوئے ڈرتے ہیں لیکن بچے تو بچی ہیں نا ڈینگی بخار دو دفع مجھے خود ہو کے یہاں پہ کتنے لوگ ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں سب کو ڈینگی ہوا ہوگا اس کی گندگی کی وجہ سے ہم کتنی صفائی رکھیں اپنے گھروں میں یرکان بھی ہوتا ہے ملیریا بھی ہوتا ہے یہ سب کو ہو رہا ہے اس لئے کہ اب تو بہت ہی گندگی اور بدبو نے بھی سب کے دیکھے آپ اس میں خود تھوڑے دری کے لیے برداشت کریں گے تھوڑا سا ادھر جائے میں صبح میں نے سروے کیا سب کو خبردار کرنے کے لیے کہ ہم نے ملے تو میں الٹیاں کرتی ہوئی اس راستے پہ گئی ہوں تو یہاں اور راستہ ایسا خراب ہے کہ ہم یہاں سے گزر نہیں سکتے پہاڑوں سے بھی بتر راستہ ہی ہے پہاڑوں کا تو بھی ہوتا ہے یہ قبرستان بنا دیا آپ کے لوگوں نے یہ کسی قبرستان سے کم نہیں ہے بھائے مچھر کھا گیا مچھر کھا گیا کی کھڑی اٹھے ہیں آپ امانہ ترلے مرجے رات میں مچھرہ اینا بھرویا اللہ رہیم کرے اللہ رہیم کرے بیٹا ادھرا ہو ادھرا ہو آجو 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 کیا نام ہے آپ کا بیہا ابھیہ 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 اتنا پیارا نام جتنا آپ کا نام اتنی آپ کی گلیاں گندی ہیں گلیاں گندی ہیں نا تو کس نے گندی کی ہیں کس نے گندی بتا دیں نام بتا دیں کس نے گندی کی ہیں بتاو کس نے گندی کی ہیں بتا دو بتا دو بتا دو یہ دیکھیں جی اتنی پیاری سی بچی ہے باشا اللہ اور یہ دیکھیں اس کے چیرے بھی اللہ جی یہ دیکھیں اللہ جی کتنے پیارے ہاتھ ہیں لیکن اتنے ہی گندے ہو گئے ہیں نا گندی گلیوں کی بجائے سے آپ آپ کو پتہ شباز شریف صاحب کون ہے پتہ کون ہے کون ہے زیراعظم ہے آپ کے نا اور یہ انہی کا حلکہ اور انہوں نے یہ سارا انہی کے حلکے میں یہ سارا گند ہے نا ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے بہت بیاری بچی ہے جی چھوٹی سی ہے ظاہر ابھی نہ سمجھ ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ قصور کس کا ہے اور سیاستدان کون ہے سیاست کون ہے اور یہ فنڈ کیا ہوتے ہیں کس نے علاقہ ٹھیک کرنا ہوتا ہے محکمے کون کون سے ہوتے ہیں اور کون کون سا محکمہ کام نہیں کر رہا نکمہ پاکستان کو کس طرح دیمک کی طرح کون کون کھا رہا ہے اس چھوٹی محصوم بچی کو بھی نہیں پتا اور میں یہاں جتنے سکول ہے ان کے آگے سے آپ جائے یہی گندگی ہے کوڑے کا ڈیر ہے آپ باہر بھی نکلیں گے نہیں داری ارکم سکول ہے اس کے سامنے اتنی لمبی جگہ پینا کون ہے راستہ اتنا خراب ہے یہ کیچڑ اس طرح ہی رہتا ہے اسے کیچڑ میں سے لوگ آتے ہیں بارش ہو جائے تو میرا خیال مہینے مہینے یہاں سے پانی نکلتا ہے میری میری اکل یہ بات تسلیم نہیں کر رہی اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھوڑا سا آگے پیچھو کے رستہ دیجئے گا سید مراج صاحب یہ ادھر کیجئے گا ذرا دکھائیے گا کہ یہ رست ہے یہاں سے کیسے کوئی انسان گزر سکتا ہے ناپاک ہوئے بغیر کیسے گزر سکتا ہے یہ گندہ پانی ہے غلیز پانی ہے ناپاک پانی ہے باوضو ہو کے غسل کر کے پاک ہو کے کوئی بھی انسان یہاں سے کیسے گزر سکتا ہے میری اکل یہ بات تسلیم نہیں کرتی یعنی کہ نہیں گزر سکتا میری انفرمیشن کے مطابق میری اکل کے مطابق اور اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ ایک گھر ہے یہ گھر ہے یہ گھر ہے میرے پیچھے گھر ہے یہ گھر والے کس طرح متاثر ہوتے ہوں گے اللہ رحم کے مسجد میں جانا تھا مسجد میں مسجد کا بھی دیکھیں یہ مسجد ساتھ ہے وہاں پر مسجد دکھاتے ہیں جی آپ پانی نہ بور بھی سارے خراب ہو گئے پانی بند ہو گئے نہیں کہ خراب کی بھی خراب گندہ پانی دیکھو نماز سب کسی نہیں پڑھن جو گئے 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 دوری بور کرایا بور دوری کرایاں موٹڑا فیر خراب ہویا ہے بانی پانی باریاں دا ہے بانی چونہ کا مٹی چیل گئے گا ہے بانی چھتے ہر آئے بہت سرکر دوسرے لگوں میں دیکھو گھر آپ کو خراب کریں گے موٹڑا ہے جب یہ سالک بنے گی ان کو چاہیے ہمارا لیول برابر کرے بنائے یہ ووٹ لینے آئیں گے اگر یہ لیول برابر کرے لیول برابر کرے پھر یہ کرے اس لئے کہ غریب لوگ سارے گھر کہاں سے بنائیں گے اللہ اللہ کر کے اچھتے بنائیں گے لیول برابر کیا آپ بات کر رہی ہیں میرا تو اگر میں آپ کے علاقے میں رہتا ہوتا نا تو میں شاید اس قدر جذباتی ہو جاتا یہ اس قدر غصے میں آ جاتا اور اشتہال آتا مجھے کہ میں کہتا کہ اس سیاستدان کا لیول برابر ہونا جی اسے پہلے یہاں پہ آگے رہنا جی یہ ایک مہینہ کیمپین کے دوران اسے یہاں پہ رہنا بھائی میں پچھلے سال سے میں نے قدم نکالے عورت ہو کے گھر سے باہر میں نے رانہ مبشر کے دیرے کے چکر لگائے کہ وہ نون لیگ کہی ہے نا بندہ تو وہ ہمارا کام کرے گا اتنے چکر وہاں جی وہ مغرور کے بٹھے ہوتے ہیں تصویر اتر والے تھے لوگوں کے ساتھ میں تو جا کہ وہاں پہ بھی بولی ہوں یہ سمجھ جاری میں وہاں پہ جا کے بولی یہاں بھی بولی یہاں بھی بولی ہوں اور عورت ہو کہ میں غصے سے جواب کہہ رہے ہیں نا غصے سے میں غصے سے باہر نکلی ہوں اور میں نے کتنے دیر تک برداشت کریں مرد ہمارے بیچارے صبح جاتے رات کو آتے ہیں انہیں ہمارے لیے کمان ہے اور یہاں گٹروں پہ ایک یہ گٹر کھولیں گے کہ ہمارا پانی کدھر جائے گا تو یہ کہیں کے بند کرو میرے گھر کے آگے گند ہو رہا ہے تو اس میں لوگ کی لڑائیاں ہوتی ہیں اس وجہ سے میں نے گھر سے باہر قدم نکالے کے لڑائیاں نہ ہو آلو روڈ دیکھا آپ نے وہ گزرنے کے لائک ہے اس میں سے پیدل چلنے والے عورتیں بیچاریاں گر جاتی ہیں موٹر سیکلے پی سال جاتی ہیں یہ حقیقت ہے جی اگر واپس دوبارہ اس علاقے سے ہم نے گزر کے جانا ہے ہمیں دوبارہ اگر دکھائی دیا تو آپ کو کیمرے پر دکھائیں گے کہ گاڑیاں استعمال ہو ہی نہیں رہی ہیں اس کی وجہ یہ کہ گاڑیاں وہاں پر چلی نہیں سکتی روڈ کا اس قدر ستہ آناس ہو چکا ہے گاڑیاں وہاں پر چلی نہیں سکتی گھوڑے گدے خچر استعمال کیے جا رہے ہیں گاڑیوں کے ساتھ اور کارٹ بنا کے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ جانور ہی اس طرح کے رسے پر چل سکتا انسان تو نہیں چل سکتا انسان کو وزیعت دی جا رہی ہے اور میرے خیال سے جس ایسا پر بھی پیاری ہوئے بیٹا کے ایلو تڑے سامنیں گے ایسا پر چھوڑ دے دنیاوی کام کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں یہاں پہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا تو یہاں سے ہم جنازہ لے کے نہیں گزر سکتے گزردہ کو اندیس یہ چیز ہمیں یہ یقین کرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں یہ چیز دیکھیں کہ یہاں سے ہم جنازہ لے کے نہیں گزر سکتے کبرستان کو جو گلی جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے وہاں پہ جا کے آپ حالات دیکھیں کہ کیا حالات ہیں دنیا پاس آپ کو دیکھنے یہ کہ جہنم میں جا کے تو پتہ نہیں کیا بننا ہے مرنے کے بعد لیکن ہماری زندگی میں ہمارا دل کرتے ہیں اس حکمرانوں کے ساری کرسیاں الٹیں آپ میری بات سنیں یہ ہماری وجہ سے یہ حکومتیں چل رہی ہیں یہ میں آپ کو حقیقت ہے مجھے میرے بچے کہتے ہیں ممہ آپ نہ بولو آپ کے غیبی نہ کر دے میں مجھے سخت ترین غصہ چڑھتا ہے نائنصافی پہ یہ تو خود گاڑیوں ہیں بیٹھ کی دھندن آتے پھر رہے تھے بڑے بڑے گھر میں اس دیکھ کی آئی ہوں ایک بنا ہوئے تو اردگرد اور بن رہے کی وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ آپ دے رہی ہیں یہ میرا میٹر خراب ہوئے میں نے اتنے چکر لگائے یہ میں ایک بات کریں اداروں کی بات کریں کوئی ادارہ سہی نہیں ہے ان کے پر ایک ڈنڈا ہوں جہاں نہیں سب کوئی ادارہ بنائے جو انصاف والا ہو آپ میجھے ایک بات بتائی یہ جو بلجیلی کا بلی انہوں نے اتنا زیادہ کر دی ہے نا یہ کیوں انہوں نے ایک عرضہ لیا جس طرح یہ لوڈ شیٹنگ کرتے ہیں اس طرح کرتے رہتے ہیں اور نابجلی اتنی زیادہ وہ کرتے استعمال کریں جب ووٹ لینے آتے ہیں آپ کو اچھا ہماری عوام کا نا ایک معذرت کے ساتھ ایک بات میں بتاؤں ہماری عوام کا یہ بھی بہت بڑا اثر یہ جو ہے نا قصور ہے کہ میرے علاقے میں میرا سیاستدان میرے متعلقہ خلقے کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے وہ میرے گھر سے چاہے گا کپ پی لیتا ہے یا میرا نام لے کے چلا جاتا ہے میں بحیثیت عوام اسی میں خوش ہو جاتا ہوں جی کہ میرے علاقے میں آئے میرے گھر سے ہو کے چلے گئے خوش ہم نہیں خوش اس چیز میں یقین کرے کیسے لگاتار جیتے آ رہی ہیں اس صورتحال کے باوجود جا کے رانا مبشر کوئی باتیں سنائی ہیں پتہ ہو کو میں کوئی باتیں سنائی ہے کہ دیکھو وہ کس لے بیٹھے وہاں پہ یہ ڈیرے بنائے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے منشی بن کے کس لے بیٹھے کس کے پیسے بیٹھے ہیں یہ محلے کس کے پیسے سے بن رہے ہیں آپ مجھے ایک باہ بتائیں یہ کس کے ہمارے پیسے پہ ہمارے پیسے ہر چیز پہ ٹیکس لگایا ہے اور ہم بوکے مر رہے ہیں اور ہم اس گل میں رہ رہے ہیں مزیدار بات یہ ہے جی کہ فیروزپور روڈ کے پر جتنی نولی کی فلیکسز اور فلیکس آپ دیکھ لینا ان کا قرائے دینا پڑتا ہے جی ان کا مہانہ فیس ان کی دینی پڑتی ہے پی اے چے کو بھی ایڈورٹیزمنٹ کی کمرشل کی اور اس کا قرائے بھی اور فلیکس بنانے میں بھی پیسے لگتے ہیں صرف یہی تمام اخراجات جو پارٹی فنڈ سے جا رہی ہیں یہی صرف علاقے میں لگا لیا جائیں تو علاقہ بہترین ہو جائے گا یہ ایک بہت بڑی بات ایک بات اور یہاں بینظیر کا دفتر بنائے میں تو ہر کسی انکم سپورٹ کا ہاں جی وہ پندرہ سو روپے لے کے وہ بنا رہے ہیں پرچی اچھا بینظیر کے دفتر کے پیس پرچی کونس بس وہ کر رہے ہیں انکم سپورٹ میں شامل کرنے والی ریجسٹریشن کی ریجسٹریشن پندرہ سو کے کروا رہی ہے ہمارے کام کرے گا ہم نہیں دیں گے اللہ کرے ہمارے آنے سے کر رہے گا تو اللہ کرے ہو جائے آپ کسی ووٹ دیں گے اچھا مزنے سار بات ہے کیمرہ تھوڑا ساگلے کی اگر ادھر کا کلام کرے ہم اس کو ووٹ دیں گے میں نہیں دیری کسی کو میری ہمارے فیملی پوری سپورٹر ہے لون لی کی ہے لیکن آل ٹو آل کس طرح کروس مارے کی نہیں دینا ووٹ ان کا اگر کام کرے پچیس سال آپ کے علاقے کو بنے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے پچیس سال میں پانچ الیکشن غالباً ہو چکے ہیں پانچ الیکشن بھی ہو چکے ہیں ان پانچ الیکشن میں نون لیگ پانچوں دفعہ سریعت سے جیتی ہے آج دفعہ کام نہیں کیا اگر وہ کام کریں گے تو ضرور دیں گے اللہ کرے آپ کی محبت ایسی قائم رہے نون لی کے لیے آپ لوگ نون لی کو ووٹ دیں پانچ پاری جڑے ووٹ دیتے نہیں تھا صاحب کام کیوں نہیں یہ کیتا پنجیاں سالہ پچیس سال اگر عام بندہ جائے گا ہمیں اندر گشنے دیں گے ہمارا خانہ خراب کر دیں گے غیب کر دیں گے اللہ ماف کرے اللہ ان کے پر دنیا میں عذاب لے کر ہے جو کسی مسلمان کو تکلیف کسی بھی انسان کو تکلیف دے رہے ٹھیک ہے نا اور آپ ہمارے لے اگر یہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں اس لئے کہ انسانیت کے ہم نے یہ زندگی جو ہے یہ گزر گئی ہے آگے جانے کے لئے ہمیں اچھا کرنا چاہیے پتہ نہیں لوگ کیا سمجھ رہے ہیں انہوں نے ساری عمر ادھر ہی رہنا ہے یہاں پہ تو سیدھرچ کے مسئلے ہیں سمجھ میں آتا ہے لیکن جو ہمارا آخری گھار ہے نا وہ بھی نہیں ٹھیک وہ آپ جا کے وہ اس کے حالات دیکھیں مجھے پریشانی یہ اور یہ کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے بھی ساری زندگی پڑی ہے اسی عمر میں کس قدر حضیت اور بیماریوں سے گزریں آکے ساری زندگی کی سر رہے گی ہمارے بچے کھیلتے ہی نہیں ہیں ان کو ہم نے گھروں بند کیا ہے یہاں پہ ہے تو بچے کس گن کے اندر کھیلتے ہیں کچھ بچے جن کو اقل ہی نہیں ہیں بچے نہیں کھیل سکتے یہ پیچھے آپ کو مسجد کا منار دکھائی دے رہا ہوگا مسجد کے باہر کس طرح کی صورتحال ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد موسیقی ویلکم بیک جی واپس آگے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد جس مسجد کی بات کر رہے تھے اس چھوٹے سے وقفے سے پہلے وہ مسجد آپ کو دکھاتے ہیں یہ مسجد ہے اور یہ مسجد کا راستہ جہاں سے ہو کے میں مسجد کے طرف جا رہا ہوں یہ بھی آپ نے دیکھ لیا یہ مسجد ہے مسجد کی دیوار ہے یہ مسجد کے سامنے کی سڑک ہے یہ مسجد کے ساتھ کا خالب لوڈا اور یہاں پہ آپ خود ایک شہری ہیں آپ کو اللہ نے بھی اکل اور صلاحیت دی ہوگی اور سیاستدانوں کو بھی دی ہوتی ہے عوام کو بھی دی ہوتی ہے سب کو دی ہوتی ہے آپ خود ایک اندازہ لگائیں کہ اس گندگی میں اس گندگی میں اس گندگی میں یہ مسجد کے سامنے کی میرا سب تھوڑا سا دکھائیں یہ نیچے سے ذرا یہ جس گندگی میں بات کر رہا ہوں یہ گندگی تھوڑی سی دکھا بھی دیں میں تو دیکھ رہا ہوں یہ ہمارے سارے ویورز بھی دیکھیں یہ گندگی اس گندگی کے بعد اس گندگی سے گزر کہیا اس گندگی کی ایک چھینٹ بھی اگر آپ کے کپڑوں سے آپ کے جسم سے کہیں بھی بٹا چھو جائے گی تو آپ کس حد تک پاک رہیں گے اور جا کے نماز ادا کر پائیں گے اور آپ کی نماز وہ قبول ہو جائے گی یہ اس کا اندازہ آپ خود کرنے ہیں صحیح کہہ رہا ہوں یہ بلکل نہ باگ پانی ہے بہت بلکل گندہ پانی ہے جو گندہ پانی ہے گٹر کا پانی نہ باگ پانی اس کے اندر پتا نہیں کیا گیا ہاں جو گلیز پانی ہے اور ہمارے بچے صبح سکول بھی نہیں جا سکتے آخرت بھی بہت خراب ہے یہ واقعی خودکشی سے کم نہیں ہے یہاں پہ جو آپ رہ رہے ہیں یہ کسی خودکشی سے کم نہیں ہے کئی بار جو ہیں ہمارے بچے گھٹروں میں گر گئے ہیں جہاں ان کو نکال کے بڑی مشکل سے کئی بہت زہمی بھی ہوئے ہیں کافی نقصان بھی ہوئے ہیں مجھے ایک بات پر یہ کہا یہ جو مین ہولز ہے یہ مین ہولز آپ نے خود بنوائے ہیں لاکہ کے لوگ نے خود بنوائے ہیں یا حکومت نے بنوائے ہیں کافی عرصہ پہلے تقریبا یہ ان کی باتگار آؤ ہوں ان کی یہ تو colored آپ مدیلے کسے یہ تو گھرکی ہیں حکومت یہ تو گھرکیاں چاہام گرвиг decided خود بنوائیں حکومتیں حام ست چار سال پانچ سال پنجی سے تیس سال ہو گئے ہیں پچی سے تیس سال چار سال کے پنجی سال پنجی سال تو ان باشری کے نونہ لے رہنے آج چار سال مران خاندی کو مرے یہ کوئی کام نہیں ہے مران خاندی رہی پاریدوں تو نونلی کی جیتی ہے نا سر ہم لوگ کہتے تھے نا جب جاتے تھے نونلی کے پاس تو وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس حکومت ہی نہیں ہے تو ہم لوگ کام کیسے کروائیں یہ مسئلہ تھا ڈیڑھ سال آئی ہے سر بات میں وہ کہہ رہے کہ فنڈ رہی ہے مران خاندی بیڑا گھرک کر دیا یہ سانو کے انہیں اسکر مجید کہیں دا توڑی سارے کو گرانٹ آگیا اسی دس سواری گئے ہیں دکھو انہیں کہا مجید کو آنے اسکر مجید ہے چیئر میں آنا ہاں اور انہیں کہا جی اتھے دار سامنے آو نا آسکر مجید نو بھی پتا لگے نا کہ کون بندہ تھا ایسکر مجید کہیں دا توڑی گرانٹ آرے کالو ٹریکٹر لہ جانا پرسن ٹریکٹر لہ جانا توڑا کام ہو گیا سانو مطمئن تیس آنڈا سانو کے دیس آنڈا سانو کے لئے فلانے تھا کیا سانو مددہ کام توڑا ہو گیا سانو مجید کو گئے ہیں انہیں کہتوڑا کام ہو گیا تسلی ہوا کارنم آپ بارشاہ پہندیاں دوسرے دن ٹریکٹر لہ جو گا ٹریکٹر آ گیا فلانہ بندہ آ گیا سانو دلیل کر کے انسانو ترکی بریبتی مگر لائے ساڑے لاگتا ہے ایم پی ایک ہون ساڑے لگتا ہوا سانو بندہ میشے شباہ شریفی غلط شروفی ممیتاک سینل باشا تھے اختر سینل باشا تھا ہمارا رہا سینل باشا بہتا ہے یہ جو یہ ہوئے تھے پیچھے زمنی انتقابات اس کے بعد رہنگے نا اس سے پہلے اس سے پہلے چار سال تقریبا شباہ شریف بیجی تاؤنی کے باشا تھا اور ایم پی اے کا بعد میں زمنی الیکشن ہوتے تھے پھر اکثر کیا پی ٹی آئی کے ہماری جو نہیں ہو سکتا ہے نا وہ تو ایم این کے ساتھ کو جو لے کے لے گئے نے صرفہ کر کے گئے نے انہیں پیسے لگ دینے اختر بادشاہ تھا یہاں میں میرے کیا سے ہوئی نہیں تھے وہ زمنی انتخابات کے لیے جو ہلکا تھا وہ یہ تھا ہی نہیں یہاں پر آل دا ٹائم ایک ہی ایک ایم پی اے رہا اور وہ اختر بادشاہ رہا جی اور اختر بادشاہ صاحب جو ایم پی اے جی اختر حسین بادشاہ ایم پی اے پی پی ون سکس نائن سے ہیں اور یہ پی بی وان سکس نائن کی جو حالت ہے یہ آپ نے دیکھ لیا ہے بچہ دیاں سے ہم لوگ پرائیویٹ جوب کرتے ہیں یہاں سے سوٹ بوٹ پہن کے جائے نہیں سکتے آفیس میں روز میں جاتا ہوں کپڑے لے کے جاتا ہوں بچے ایک منٹ سے پہلے میرا دل پائے رہن لگا تھا بچے یہاں پہ گر جیں گے وہ آپ کو سارے درد تو لگتا ہے یہ دیکھے سارا مچھر کتنا ہو رہا ہے یہ سامنے میرا گھر ہے میں یہاں سے گزر نہیں سکتا روزانہ آفیس جانا ہوتا ہے میں ایک جنرمن بیس کمپنی میں کام کرتا ہوں روزانہ آفیس جانا ہوتا ہے میں کپڑے لے کے جاتا ہوں وہاں پہ اس کو پریس کر کے وہاں پہ پہنتا ہوں یہ مینال جو آپ کے کرکوارے بھی خود بنوائے ہیں یہ سارے ہم نے خود بنوائے ہیں یہ خود بنوائے ہیں اپنی تاہر اور یہ مٹی جو اتنی زیادہ جو پہاڑا یہ پہاڑ تو تب بنائے نا جب پانی جمع ہو جاتا تھا بارش ہو جائے تو یہاں سے ایسے جیسے نیر چل رہی ہے ٹھیک ہے اور گزرہ ہی نہیں جاتا بارش میں ابھی بھی یہاں سے کیسے گزرا جا سکتا یہ تو میری اکل آپ یہ اندازہ لگائی جب بارش ہوگی تو یہاں پہ کیا آل ہوگا اس کا کیا صورتی آل ہے گیس تو سر ہے ہی نہیں نا یہاں پہ آئی نہیں ادھر بھی ہے آگے بھی ہے ادھر بھی ہے یہاں پہ آئی نہیں پچی تیس سال سے ہم لوگ رو رہے ہیں کہ گیس آجائے کیا ڈال ہے آپ کے کیا نام ہے ہاں رومیسہ بنیش بنیش اچھا بنیش بہت پیارا نام ہے مجھے یہ بتاؤ یہ کیا آپ کے علاقے بھی گدو آو ہے کچھ نہیں یہ گند نہیں ہے گندہ نہیں لگا آپ کا نہیں گندہ بچی کہہ رہی ہے جی نہیں گندہ کیوں نہیں گندہ یہ دیکھیں کتنا گند ہے اس کے اندر کھیلیں گے آپ نہیں تو گندہ ہے تو اس لیے نہیں کپڑے بھی گندے ہو جائیں گے اتنے پیارے آپ نے پہنے ہویاں گندے ہو جائیں گے کس نے گندہ ڈالیا بتاؤ ذرا بتا دو کس نے گندہ ڈالیا بتا دو باتا دو لوگوں نے ڈالیا نا آپ نے گندہ ڈالیا کس نے ڈالیا پھر جی ماں جی اسلام کی آلے ٹھیک ہو خریے تھے بیٹا شکر اللہ بےڈا چاہاروار میں ڈگی ہیں وہ سڑھاکار مد is لیاں کتے ادھروں لاٹڈو ٹوٹی ہے اے ہاتھڑ وینگے چھپے اوہے دیکھ ڈڈکہ چھپے اس چھپے ہی میں آڈی بار آئیے بیلکل اسی بیلی نہیں دیندے وہ ٹھیکس ہے نہیں سہاں نا اللہ گڑے پھر آپ چیز نے گانا گہ نے شواندے یہ میرے مسئل نہ بچے ہی وہ دیا مہ دیا تڈال ہیں ٹھیک ہے بلکل 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 دروس سے اپنے حلکے ان کے منظور کے لئے فنڈ ہوجاتے ہیں ہیں یہاں تو ایسے اوہدے فنڈ منظور ہویا ہے اوہدے اوہدے کشنی کی تا شوار اٹھ بلکل ہی نہیں نہ کیتا امران خان صاحب درہنے کشنی کی تا جہے گنجا صاحب آیا موسیقی 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 پرسنو توڑا کام ہو جانا چوتنو ساڑا کام ہو جانا سنو اندہ سے سنو انہ نے گولی دیتی ہے اسی اوتو مڑا جا پچھے آٹ گئے لیکن ساڑا کام کرون اسی فیر بھی نونو وڈ دوانگے لیکن ساسی مر گیا تھا آتے اچھا یقین جانے جی ویسے تو یہ نہ ہلکا رانہ حیات خان صاحب کا ہے اور نہ یہاں پہ ان کا کچھ لینے دینا لیکن پھر بھی رانہ صاحب انہیں ایک سو اکتالیس ہتری دور آپ کو بورٹ ڈالنے کے لیے ایک خاتون آتی ہیں اور صرف نونو کی محبت کے لیے آپ کی جگہ بھی میں ہوتا تو اس حلقے میں آجاتا اور اس حلقے کا کام کروا دیتا جی میں جنوان بات بتا رہا ہوں اتنی محبت اتنی محبت کہ نونو کو ووٹ ڈالنے جانا ہے وہاں تک جانا ہے اور نونو اس زیادہ میں پھر بھی رکھے تو نونو خودی اس سے زیادہ میں ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا یہ دیکھیں جی یہ کبرستان کا علاقہ ہے جی دکھائیں جی میرا آج صاحب یہ دکھائیں جی یہ بھی کسی کا گھر ہے اپنی مدد آپ کے دنوں نے یہاں بھی اتنا سے پکا کیا ہوئے جی یہ کس کا ہے آپ کا گھر ہے بیٹا ادھرا 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 بات سنو آپ کا گھر ہے کیا نام ہے واقعت پکا سکول جاتے ہیں کون سی کلاس میں ہے تو کدھر سے جاتے ہوں اس کو یہاں سے اوپر سے چھٹ سے اوڑ کے ہاں کاؤں سے پیچھے سے کسی چھتیں لونے پھلانک कے تاب کے کپراسان کے اندر سے اس رس سے کیسے کیچڑ کے اندر سے تک اینا ادھرا یہ باتہو کیوں پریشانہ ہے بتاؤ کیچڑ کے اندر سے جاتے ہو کپڑے گندے ہو جاتے ہیں یونیفورم گندہ ہو جاتے ہیں کپڑے گندے یونیفورم گندہ اس کیچڑ کے اندر سے گزر کے بچے جاتے ہیں کیسے پیارے پیارے سے معصوم معصوم سے بچے ہیں اور کس حذیت سے ان کو گزرنا پڑتا ہے میرا سب دھیان سے دھیان سے آجیں کبرستان دکھاتے ہیں جی باپ کو یہ کبرستان ہے اور یہ آخری آرام گا سر یہ تو آپ کے کبرستان تک پانی ہوگا پھر ایسے تو کبرستان کے اندر جا رہا ہے ہمرا سب تھوڑا سا آگے یہ دکھایئے تھا آجیں کامرے میں آپ دکھا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پانی ہیں اور یہ پانی یہاں سے ایسے ہی کبرستان کے اندر جا رہا ہے اچھا یہ اس کا کبرستان کے اندر جا رہا ہے سر آگے تھوڑا سا آجیں میں آگے آجوں بسم اللہ الرحمن الرحیم عرص یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پانی تو آپ نے دیکھ لیا اسی طرح جاتا ہے یہ اسی طرح جاتا ہے افسوس اور سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ملک اتنا زیادہ مقروض اتنے زیادہ فنڈ لیے جا رہے ہیں وہ آتے ہیں اور عوام کا یہ صورتحال جو آپ دے رہے ہیں یہ ہے اور وہ جو فنڈ آتا ہے وہ آتا تو عوام کے سر پہ ہے بل بجلی کے عوام کو ڈال دو جو فیسلٹیز ہیں وہ مجھے افسوس اور دکھ ہوتا ہے رہا کہ ہم وزاراہ کتنے ہیں اور جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے وزاراہ کتنے ہیں مشیر کتنے ہیں مشیر کتنے ہیں ملک دیوالیا ہونے جا رہا ہیں وزاراہ 90 کا őھ ہیں ان کے محلات ان کی گاڑیاں ان کے لیے ڈیلی کے مہانہ کے پانچ پانچ سو لٹر پٹرول فری باقی لوگوں کے پٹرول فری اور جو یہ سسٹم جو وہ لے رہے ہیں اور بل جو ہے وہ عوام کا بڑھا دو بجلی کا بل بڑھا دو گیس کا بل بڑھا دو ہم اس ملک کے لیے خون کا آخری کترہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ملک آپ کو کچھ دینے کے لیے تیار ہیں سری سیاسدان آپ کو مجھے ان سے اور یہ عوام کو اس چیز سے تکلیف ہے کہ ان کے فنڈ کے اوپر پانچ پانچ سو لیٹر ایک وزیر کو روزانہ کا پر منت پیٹرول اور ان کی تین تین چار چار گاڑیاں اور جو سکورٹی عوام کے لیے پولیس بجلی فری گاڑ فری پولیس عوام کے ملازم کھانا پینا پولیس عوام کے لیے اور جو ان کے پروٹوکول کے لیے چار چار گاڑیاں ایک ایک وزیر کے ساتھ افسوس اور دکھ ہوتا ہے اس بات کی پر اللہ رحم کرے جی اللہ رحم کرے حضرت آپ کیسے تیار شاہر ہو کے کھڑے ہوئے ہیں ووٹ لینے آئے ہیں بہت شکریہ ایک خاتون ہے کس کا کہہ رہا ہے یہ آپ کا کہہ رہا ہے جی کونسا وہ بلا یہ کیا حالتگر کے بارے ہوگی ہے دیکھ لو تسی آپ کے دیکھو تسی کی تھی کی نہیں کی تھی اللہ جی ہے یہ دا نو بھی ہاں جی کنو ووٹ کنو دین دے یہ یہ دا میرا کنو ووٹ دین دے کنو ووٹ نہیں پنایا کنو دین دے نہیں پتا نہیں پتا کون کو ووٹ مانگا نائے گا دے دے ہوگے ووٹ جنہیں گلی بنانی انہوں ہی ووٹ دین ہے پہلے جڑا آئے گا کیمپین کرن وادے کرن کہانیاں سنان انہوں پہلے ایتھو گرے باند پھڑک پوچھا یہ نا کہ کی آلت کی تھی سانو کیوں حضاب جیندیاں جی کیوں حضاب دین کوئی پچھا نہیں آرہا کوئی نہیں آرہا ضرور ہے سانو آج دا کسی نا کسی نا کے لیے ضرور ہے سانو پتر کسی نا نے پر چینہ پڑھائیں دنے دنے کیا تو سیدہا آج لیکشن ڈیڈینین لے سانو پڑھائیں سیرف گلی بنانا سی پچھے آئی کسی نینی پیسے بیری نہیں پیسے بیشنی نا سی لینے تو نا سی دینے آج نائی نہیں پیسے دیلال جاڑی کل جاڑ گلت ہے جاڑ گلت ہے گلت ہے آج ہن جی جلگ گلت ہے ناسی پیسے دیتے تیدنا لے یہ آپ کا گھر ہے آپ نے خود اپنی مدد اگر آپ نے اتنا پکا کر لیا یہ آپ کا رسطہ کیسے آپ ٹھیک کریں بہت دیکھو رسطہ تھا اس طرح ہی آگا اور کبراسان کے اندر بھی پانی جا رہا ہے جی یہ ایدر ایدر دستی اگر ہونا مایک دے بغیر واد پانی کونی شیئے تھے تیپ او نپ لے کھنا ایدو کار لیا رسطہ پانی ایدر پیگا کی کرنو بچارے ہاں ان کی کرن کی میں پانی کٹن بھی کی میں نا تے ظاہر ہے واسا جے لگے نہیں نا وہ اتنا دے سیاست دا جارہا ہے جہاں دے پانی کچھ نہ لگنے گا ڈانشپ میں ہے بڑا دفتر کہاں پہ واسا کا یہاں پہ آپ کا نشتر ٹاؤن لگتا ہے نشتر ہے نا نہیں نہیں کونسی میں یہاں پہ بھی گئے ہوں کہہ رہے ہمارا کام نہیں ہے ہم نے کہی گٹر ہمارے صاف کر دو یہ سب سے بڑا دفتر گروہ مانگٹ رو اس کے پاس ہے یہ میرا بیٹا مجھے لے کے گیا ہے وہاں پہ میں گئی ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں آپ بل نہیں جمع کرواتے پانی کا بھئی ہمیں ٹینکیاں لگوا پھر ہم پانی کا بل جمع کرویں گے آتا ہے بل بانی کا نہیں تو ہماری ٹینکیاں کہاں لگے آپ گزر ہیں آپ ذرہ تھوڑا سا میں غور کرتی ہوں ہر چیز پہ یہاں جب پانی کی ٹینکی نہیں لگی ہوئی تو ہم پھر بل کہاں کہہ رہے ہیں آپ یہ بل نہیں جمع کرواتے تو آپ کا گٹرو کا اس میں آتا ہے ٹینکی نہیں ٹیوب ویل ہوگا نا کہیں پہ اردگیر ہے ہی نہیں علاقے کو واسہ کے پانی کے سپلائی نہیں ہے رانہ بشر کے پاس ہم گئے وہاں ان کے لگے میں ہیں ان کے لگے میں ہیں اور ہمارے ہیں نہیں کیوں بھئی ہم انسان نہیں ہیں یا ہم اس دنیا میں ملک پاکستان میں نہیں رہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا آپ پانی کا بل نہیں جمع کرواتے تو گٹرو کے صفائی کا کام اس میں آتا ہے تو ہم نے آپ کے یہ نہیں کرنا میں نے کہا بھائی تو انسانیت کے ناتے کر دی تو انسانیت تو ہے ہی نہیں ایمان صفائی نصف ایمان ہے کہاں ہے وہ نصف ایمان جو یہاں پہ ہونا چاہیے تو انسانیت تو ہے ہی نہیں نا اگر انسانیت ہوتی تو یہ حالت ہی نہ ہوتی ہر بندہ اپنے جے بھر رہے پتہ نے بھر کے کہاں لے کے جائیں گے میں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے پاکستان میں انسانیت نہیں ہے حقیقت بھائی ایک چیز ہے کہ ان کے اوپر نہ جائے وہ وزیراعظم ہو چاہیے سب سے بڑا جو بھی ہے نا ان سب کے پر بھی ایک ہونا چاہیے اور وہ انسان کا بچہ ہونا چاہیے اللہ تو ہے لیکن یہ نوالہ یوں جاتا ہے یہ اڑ کے نہیں آتا موں میں تو ہم سب کو ہلنا چاہیے ساری عوام کو میں تو کہتے ہیں چلو مرد نہیں نکل سکتے انہوں نے ہمارے لے کمانا ہے پاکستان کی ساری عورتوں کو نکلنا چاہیے سارے بچوں کو نکلنا چاہیے ان کے ان کے کرسیاں اُلٹے کر دیں سارے محکموں کے ساری محکموں کے ناس ویگیس کا محکمہ صحیح ہے نا بجلی کا کوئی محکمہ صحیح نہیں ہے جہاں جاؤ زلالت ہوتی ہے ہسپتال میں جاؤ تو رشوت دینے پڑے گی ورنہ آپ کا کام ہی نہیں ہوگا جو پیسے دے گا وہ جلیلی آگے چلا جائے گا ہر جگہ دیکھو دو دو کروڑ ہم کہاں سے بھول چکا ہے انسانیت بھول چکی ہے فیرونیت کا آلہ میں جی ہے اور قرآن کے پر عمل کرے چور کا ہاتھ کاٹے صحیح ہے نا قرآن کے پر یہ جو بیٹھے ہوئے نا یہ یہ جاج شجن سب کی دیکھو کتنے کتنے فیصے ہیں یہ جو لیتے کتن خائن سب لوگوں کی مقصود صاحب نے کہا تھا اگر یہ اسی انصولوں پر چلنا شروع کر دیا اسلام کے قوانین پر تو پاکستان میں بائیس کروڑ عوام میں سے اٹھارا کروڑ کے ہاتھ نہیں ہوں گے اٹھارا کروڑ عوام کے ہاتھ نہیں ہوں گے اور یہ بات سچ ہے مسلمان ہے یا اٹھارا کروڑ لوگ نہیں ہوں گے قرآن کے پر ہمیں وہ وہ چاہیے میری بہن اب مربض وقت ختم ہو گیا میں آپ کو آخری بات ایک بتاؤں گا اس ذات پر یقین رکھیں وہ چاہے تو رات و رات کوئی ایسا آ سکتا ہے جو انساروں کی طبیعت بس اللہ سے اللہ سے دعا کریں اللہ سے بہتر کریں گا ایسے فورس آج ہیں جو ان سب کی طبیعت اس دلست کر دیں آمین آمین انشاءاللہ خیر کرے گا آج ہے کی مربض وقت ختم ہو گیا جی اینے 132 میاں شباز شریف صاحب کا حلقہ ان کا گھر آج کے پروگرام میں آپ کو دکھایا جی باکی صاحب عوام نے کیا کہا جی یہ پرانا پاکستان ہے یا نیا پاکستان ہے یا یہ ان کا پاکستان ہے یہ جو عوام نے کہا وہ اپنے سارے پروگرام میں دیکھ لیا ہمارے پاس ختم ہو گیا دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ